جب اللہ سے مانگنے کا سوچ لیتے ہیں تو ہارنے کے وسوسوں کا نہیں سوچتے جب اللہ سے مدد کی فریاد کرتے ہیں تو یہ تو فکر ہی نہیں کرتے کہ مخالف کون ہے آزمائشیں ہمیشہ تمہاری ان چیزوں کے لیے ہونے والی محبت پرکھنے کے لیے نہیں آتی جو تم سے دور کر دی گئی ہیں آزمائشیں تو تمہاری اللہ سے محبت کے شدت پرکھنے کے لیے آتی ہیں دنیاوی رشتے توڑ کر تمہارا امتحان لیا جاتا ہے کہ تمہارا اللہ سے رشتہ کتنا مضبوط ہے مجازی چاہتیں دور کر کے تمہیں آزمائے جاتا ہے کہ تم حقیقی سے کتنا قریب ہوں یہ رکاوٹیں اس لیے نہیں ہیں کہ تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے نصیب میں نہیں ہے بلکہ یہ رکاوٹیں تو اس لیے ہیں کیونکہ تمہیں قبولیت سے پہلے قبول کرنے والے کے پاس پہنچنا ہے یہ درد جس سے تم ابھی گزر رہے ہو یہ اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے تمہیں پہلے اس کے پاس لے جائے جاتا ہے جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے اللہ کے لیے اور پھر تم تک وہ سب واپس کھینچ لائے جاتا ہے جسے تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے اور یاد رکھو کہ وہ ہر کسی کو اپنے پاس واپس لوٹانے کا موقع دیتا ہے وہ ہر کسی کو اپنی محبت عطا نہیں کرتا تو اگر اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے منتخب کیا ہے تو جان لو کہ وہ پہلے سے ہی وہ سب تمہارے لیے تیار کر چکا ہے جو تم اس سے مانگتے ہو اللہ کے پیار کے لیے جن کو چن لیا جائے ان سے پھر کائنات کی ہر چیز بھی پیار کرنے لگتی ہے جیسے موجزے اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں ویسے ہی جسے اللہ کو محبت ہو موجزے ان کی دعاوں کا انتظار کرتے ہیں جو اللہ کو خوش رکھتا ہے پھر اللہ بھی اسے خوش رکھتا ہے ابھی تمہیں لگ رہا ہے نا کہ تم ہمیشہ یوں ہی تربتے رہو گے میں تمہیں ایک حقیقت بتوں جس مقام پہ تم ہو اس مقام پہ سب کو ایسا ہی لگتا ہے تمہارا خوف ہی تمہیں انسان بناتا ہے لیکن پھر اس خوف کے باوجود بھی یقین کا انتہاب کرنا تمہیں مومن بناتا ہے اور جانتے ہو موجزے مومنوں کے لئے ہی تو ہوتے ہیں ایمان لانے والوں کے لئے ہر اس چیز پر جو دکھائی دے سکتی ہے اور ہر اس چیز پر جو نظر سے باہر ہے تو تمہیں یقین رکھنا ہے کیونکہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے یقین رکھا تھا اللہ نے ان کے لئے ایسے ایسے کرش میں دکھائے تھے جنہیں صرف پر کر یا سن کر ہی رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ سب بھی شروع میں چند لمحوں کے لئے گھبرائے تھے لیکن پھر انہوں نے ان گھبراتوں کو ترک کر کے یقین کو چنا دیکھو پھر ان کے حسین انجام کو آج پوری کائنات یاد کرتی ہے اور جانتے ہو اللہ نے وہ کرش میں کیوں قرآن میں لکھے تمہارے لئے تاکہ تم انہیں پڑھو اور تمہاری امید نہ ٹوٹنے پائے تاکہ تم ان سے نصیحت لو کہ کہانیاں این اختتام پہ بھی بدلی جا سکتی ہیں تو تم نے انہیں پڑھنا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ یہی کرش میں تمہارے لئے بھی ہیں اس کے کن پہ کسی کا حق نہیں ہے اس کا کن سبھی کے لئے برابر ہے اور جب وہ کن فرمائے گا تو یا تو تمہارا دل پھر جائے گا یا اس کا جس سے تم دل لگائے بیٹھے ہو یا ہو سکتے ہیں تم دونوں کا تم ہمیشہ ترپتے ہوئے کبھی نہیں رہوگے تمہیں بدل دیا جائے گا سمیت تمہارے سامنے کے منظر کے دعائیں اللہ کو بہت پیاری ہوتی ہیں اتنی پیاری کہ اللہ نے اپنے لکھے ہوئے نصیب سے بھی زیادہ طاقت دعاوں میں رکھی اور نصیب کو بھی وہاں تک دسترز نہیں دی جہاں تک دعاوں کو دی سمندر پہ چلنے جیسا یقین رکھوگے تب ہی تو اللہ راستے بنائے گا یقین صرف موزوانی کہہ دینے سے نہیں ہوتا جب تم کہتے ہو میں ایمان لائیا تو پھر تمہیں اس ایمان پہ ہر ممکن طریقے سے آزمائے جاتا ہے دیر کر کے راہیں بند کر کے دنیا تمہارے مخالف کر کے نصیب تمہاری دعاوں سے دور کر کے تمہیں تنہا اور بے بس چھوڑ کر کے تو تم بھی بھولنا مت کہ جس رب پر یقین رکھنے کی قوائی دی ہےنا تمہیں وہ عدل و انصاف کا بادشاہ ہے وہ ہر ایک ایک آنسو کا انصاف تمہیں دے گا وہ ہر آزمائش ہر تکلیف کا عجر تمہیں دے گا بس سمجھ لو یہ وقت امتحان کا ہے اور جتنا اچھا امتحان دوگے اتنا ہی اچھا نتیجہ ملے گا بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ بھر کر ملے گا تمہیں اور کچھ نہیں کرنا بس یقین کرنا ہے اور دیکھتے جانا ہے کہ کیسی تمہارا اللہ تمہارے کام بناتا جائے گا بناتا جائے گا یہ تو ہم ہیں جو کبھی اس رشتے کو سمجھ ہی نہیں پائے کبھی اللہ سے دل سے محبت کر کے دیکھی ہی نہیں ورنہ اللہ سے بھی بہتر کوئی دوست ہو سکتا ہے کوئی ہے بھلا جو ہمارا اللہ جیسا رحیم ہو کوئی ہے بھلا جو ہمارے اللہ کی طرح درگزر کرنے والا ہو کوئی بھی تو نہیں جو ہماری بے رخی کے بعد بھی ہمیں پلٹ کر محبت دے لیکن اللہ نے دی ہے ہمیشہ دی ہے کوئی بھی تو نہیں جو اللہ سے بہتر محبت نبھانے والا ہو تم سے وہی محبت کر سکتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس شخص کا انتخاب کرو جو اللہ کا انتخاب کرے تمہارے لئے بھی اور اپنے لئے بھی جو تمہیں برائی سے روکے اور جب تم کسی گناہ کو چھوڑنا چاہو تو وہ تمہارا ساتھ دے اور خود بھی اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرے جو تمہیں اور تمہارے دین کو طاقت دے اور کبھی بھی تمہارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ نہ بنے جو اللہ سے محبت کرتا ہے بس وہی تم سے محبت کر سکتا ہے جو شخص تم سے محبت کرتا ہوگا وہ کبھی بھی تمہیں اللہ کو راضی کرنے سے نہیں روکے گا پھر بھلے تمہیں اس کے لئے اس شخص کو ہی ناراض کیوں نہ کرنا پڑے کبھی کبھار ہمارے پاس آنسوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا نہ کوئی لفظ نہ کوئی کہانی نہ کوئی التجاہ نہ کوئی شکوا بس خالی ہاتھ ہوتے ہیں اور زار زار بہتے ہوئے آنسوں ہوتے ہیں دل تب اللہ سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کہیں اتنی طرف ہوتے ہیں کہ اس طرف کے سامنے ہر دعا ہر فریاد چھوٹی لگتی ہے اور تب جی چاہتا ہے کہ بس اللہ یوں ہی سمجھ جائے اللہ کو یوں ہی پتہ چھل جائے کہ کتنی شدت سے ہمیں اس کے موجزوں کی ضرورت ہے کتنی شدت سے اس کی مدد کا انتظار ہے اور شاید اس سے خوبصورت کوئی لمحہ نہیں ہو سکتا جب زبان خاموش رہے اور ہمارا اللہ سب سن لے وہ نظریں پڑھ لے اور سب سمجھ جائے آنسوں سے بری شاید کوئی بھی نعمت نہیں آنسوں سے بری شاید کوئی بھی دعا نہیں صحیح کہتے ہیں انسان پورے کا پورا اپنی آنکھوں میں چھپا ہوتا ہے کیونکہ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں اور جن کے دلوں میں اللہ رہتا ہے ان کی آنکھیں بھی اتنی ہی پورکشش ہوتی ہیں اتنی پورکشش کہ وہ روتے ہوئے بھی ہنستی ہیں کیونکہ وہ اندر ہی اندر جانتی ہیں کہ اللہ نے سن لیا ہے اللہ نے تھام لیا ہے جو کوئی سمجھ نہ سکے وہ اللہ نے سمجھ لیا ہے انسان کا اللہ سے سب سے قریب ترین رشتہ آنسوں کا ہی تو ہوتا ہے اگر آنسوں نہ ہوتے تو شاید ہم اللہ کو کبھی اپنے اتنے قریب محسوس کر ہی نہ پاتے